ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ جلدی ادھر آ جائیں ہمیں مل کر ایکسورسزم کرنا ہوگا یعنی کہ جادو کر کے اس لڑکی کے اندر سے ہمیں شیطان کو نکالنا ہوگا اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو جس لڑکی پر شیطان ہاوی ہے وہ اسے مار دے گا پر ویلیم کا جو ساتھی تھا وہ اسے ایکسورسزم کرنے سے منع کرتا ہے جو خود بھی چرچ کا بہت بڑا لیڈر تھا اور کہتا ہے سب کچھ میرے آنے کے بعد ہوگا پیٹر کا ساتھی اسے بہت روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تمہاری ٹریڈنگ پوری نہیں ہوئی دراصل پیٹر جس سے بات کر رہا تھا وہ اس کے ٹیچر بھی تھے پر پیٹر یہاں پر اب کسی کی بھی نہیں مانتا اور ایکسورسزم کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں پر وہ ایک کیمرہ کو بھی سیٹ کرتا ہے تاکہ جو کچھ بھی وہاں پر ہو سب ریکارڈ ہو سکے پر وہ شیطان بہت زیادہ طاقتور تھا اور میگلی کے اندر سے باہر نہیں آتا اور اب اس شیطان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ پیٹر میگلی کو پسند کرتا ہے دراصل میگلی پیٹر کے چرچ میں ہی رہا کرتی تھی اور وہاں پر بچوں کی دیکھ پھال کیا کرتی تھی اب وہ شیطان میگلی کے ساتھ اُلٹی اُلٹی حرکتیں کرتا ہے جس سے پیٹر کا دھیان میگلی کی طرف ہو سکے پر فادر پیٹر خود پر کابو رکھتا ہے اور ایکسورسزم کو چھاری رکھتا ہے اب میگلی بیٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی جب پیٹر اس کے پاس جاتا ہے تو میگلی کے اندر کا شیطان اس کو گس کرنے لگتا ہے فادر پیٹر خود کو بہت روکتا ہے پر اب وہ شیطان میگلی کو چھوڑ کر پیٹر کے جسم میں آ جاتا ہے ان پر حاوی ہو جاتا ہے اس کے بعد کہانی اٹھارہ سال بعد دکھائی جاتی ہے جہاں پر گارڈ جیل میں جیدیوں کو کھانا دے رہا تھا اب جب وہ ایک جیل میں سے پلیٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کی انگلیوں کو کاٹ لیتا ہے اس کے بعد ہم فادر پیٹر کو دیکھتے ہیں جو گریب لوگوں میں کھانا بات رہا تھا تب ہی ان کے پاس ایک عورت آتی ہے جو بتاتی ہے کہ میرا بیٹا بہت دنوں سے بیمار ہے اور ان سے مدد کرنے کا کہتی ہے اب پیٹر فادر اس عورت کے گھر پر جاتے ہیں اور اس بچے کے ماتے پر ہولی وارٹر گرا کر چیک کرتے ہیں پر وہ کوئی عجیب حرکت نہیں کرتا جس سے یہ بات تو صاف تھی کہ وہ کسی شیطان کے سر میں نہیں تھا وہ سچ میں بیمار تھا اب فادر اس کو جلدی سے ہاسپیٹل لے کر جاتے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز فادر پیٹر کو بتاتے ہیں کہ اس بچے کو خطرنات بیماری ہے اور ہمارے پاس صحیح طرح دوائیاں بھی موجود نہیں ہیں اسی وجہ سے ہمارے بہت بچے مر چکے ہیں اب پیٹر بچوں کے لیے اپنے گارڈ سے پری دعا کرتا ہے تو بھی ان کے پاس ڈاکٹر آتا ہے جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا وہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے پھر ہم نے چار بچوں کو کھو دیا ہے جس پر پیٹر اس کو بتاتا ہے کہ یہ میری سزا ہے جو گارڈ مجھے دے رہی ہیں فادر پیٹر آج بھی میدلی کے ساتھ ہوئے واقعے کا خود کو قصور بار سمجھتا تھا جس کے بعد پیٹر اپنے چرچ کے لیڈر سے ملتا ہے اب وہ بتاتا ہے کہ اٹھارہ سال پہلے ہوا کیا تھا وہ اپنے لیڈر سے کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا جس کو بتانے کی میری آج تک ہمت نہیں ہوئی فادر پیٹر اپنے لیڈر کو بتاتا ہے کہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے اور آج وہ ویڈیو ٹیپ لیڈر کو دینے آیا تھا جو آج سے اٹھارہ سال پہلے میدلی کا ایک سوززم کرتے ہوئے بنائی تھی پر اس کی ابھی بھی ہمت نہیں تھی اسی لیے اس بار بھی اس کو پنے پاس ہی رکھ لیتا ہے لیڈر پیٹر کو کچھ فنس کے پیسے دیتے ہیں جن سے بیمار بچوں کا علاج ہو سکتا تھا اب یہ ان پیسوں سے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتا ہے ایک رات پیٹر اپنے گوڑ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا جو بھی اس نے اٹھارہ سال پہلے کیے تھے پر دب ہی ادھر کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے جب پیٹر چیک کرنے جاتا ہے تو چرچ میں فرش پر بہت سارا خون پڑا تھا اور جیزیس کرائیس ان کے گوڑ اسی شیطان آتما کے قبضے میں تھے اور رو رہے تھے اب جب یہ ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں تب ہی پیٹر کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک برا سپنا تھا تب ہی یہاں پر اس کو اسی جیل سے فون آتا ہے جس کا سین ہم نے کچھ پر پہلے دیکھا تھا پو گارڈ انہیں بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک قیدی کی حالت بہت خراب ہے جس کو ڈاکٹر کی نہیں بلکہ پریسٹ فادر کی ضرورت ہے اب اگری صبح پیٹر اپنے ساتھ ڈاکٹر کو لے کر اس جیل میں جاتا ہے جہاں پر وہ لڑکی کو دیکھتے ہیں جس میں شیطان تھا اور بلکل بیسی حرکتیں کر رہا تھا تیزہ اٹھارہ سال پہلے میڈلے کے اندر کا شیطان کر رہا تھا پر پیٹر ابھی کچھ نہیں کرتا اور جیل سے باہر آ جاتا ہے پر تبھی شیطان بہت زور سے چیخ مارتا ہے جو سب کو بہت زیادہ اونچی سنائے دے رہی تھی جس کے بعد ابھی جیل کے گار سے ملتا ہے تبھی وہاں پر میڈلی آ جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس لڑکی کے اندر شیطان تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میڈلی اور پیٹر کی بیٹی تھی اس رات جب پیٹر نے میڈلی کا ایکساؤززم کیا تو وہ شیطان اس کے اندر آ گیا تھا اور اس شیطان نے پیٹر کے ذریعے میڈلی کے ساتھ برا کام کیا جس سے پیٹر اور میڈلی کی بیٹی پیدا ہوئی اب میڈلی پیٹر کو تصویر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ہماری بیٹی کو بچانا ہوگا اب رات کو جو پیٹر سو رہا تھا تبھی وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم نہیں ہلہ جلہ بند کر دیا تھا اور اسے پھر سے اپنے گارڈ نظر آتے ہیں جو اس پر حملہ کر رہے تھے جس بچے کو وہ لے کر آیا تھا وہ بچہ ہمار چکا تھا پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بچہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں مرا اب پیٹر بھی اچان چکا تھا کہ اس بچے کی موت کی بچہ کیا ہے جب وہاں پر اس بچے کی ماں آتی ہے تو بہت روتی ہے ریٹر اس کو تلاسہ بھی دیتا ہے جس پر وہ اس سے کہتی ہے کہ دنیا میں کارٹ ہے ہی نہیں کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی موت سے بہت زیادہ دوکھی تھی جس کے بعد اب پیٹر ادھر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تب ہی ادھر نیگلی بھی آ جاتی ہے جو بچوں کے ساتھ جب اسے کھیلتا دیتی ہے تو اسے اپنے پرانے دنیا دا جاتے ہیں جب وہ بھی چرچ میں تھی اب پیٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بچائے گا اسی سلسلے میں وہ اپنے لیڈر سے بھی بات کرتا ہے پر وہ کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ لڑکی اس کی بیٹی ہے اب اپنی مدد کے لیے پیٹر اپنے ساتھی کو بھی بلا لیتا ہے جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا پر وہ اس کو بھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتاتا جس پر ایکسوسزم کرنا تھا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے جس کے بعد یہ ویڈیو ٹیپ کو بھی چلا دیتا ہے جس میں میڈلی اور اس کی اس رات کی ویڈیو تھی پیٹر اپنے ساتھی کو بتاتا ہے کہ میرے سپنے میں گوڈ آتے ہیں جو مجھ پر حملہ کر دیتے ہیں اور میں اس وقت ہی جل بھی نہیں پاتا اب وہ ساتھی جب اس کی ٹیچر بھی تھے وہ بتاتے ہیں شیطان تو برحاوی ہونا چاہتا ہے ادھر چرچ میں ایک سسٹر جب پریے یعنی دعا کر رہی تھی تبھی اسے بہت خوفناک آواز سنائی دیتی ہے جب وہ اس آواز کو پیچھا کرتی ہے تو اسے فرش پر گرا ہوا خون دکھائی دیتا ہے تبھی اس کے سامنے خوفنات قسم کا شیطان آجاتا ہے اس کو اپنی طرف کیچ کر اس پر قابو پا لیتا ہے اور پھر چرچ میں موجود بچوں کے پاس جاتا ہے جتھر میگلی تھی اسے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس پر کسی شیطان کا اثر ہے اس کو بچوں کے پاس جانے سے روکتی ہے تبھی چیخنے کی آواز سن کر پیٹر اور اس کا ساتھی وہاں پڑھا جاتے ہیں اور ایکسوسیزم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ شیطان فوراں اس سسٹر کا جسم چھوڑ کر چلا جاتا ہے مگر رب اس شیطان نے وہاں پر بچوں پر بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا اگلے دن پیٹر اپنے ساتھی کے ساتھ جیل میں جاتا ہے جتھر اس کی بیٹی کو رکھا گیا تھا جو شیطان اس کی بیٹی کے اندر تھا وہ اپنی میٹی میٹی باتوں سے انہیں ایکسوسیزم کرنے سے روک رہا تھا پر جب پیٹر ایکسوسیزم کرنا شروع کرتا ہے اس شیطان کو بہت گساتا ہے وہ اب باگلوں کی طرح ارکتیں کر رہا تھا پہلے تو وہ پیٹر کی بیٹی کو بہت مارتا ہے پھر پیٹر کے ساتھی کا کان کانٹ لیتا ہے تب ہی ادھر دکٹر پیٹر کی بیٹی کو انجیکشن لگا کر بھی خوش کر دیتا ہے اب یہاں پر پیٹر کا ساتھی سب سے جانے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ پیٹر اور میرے علاوہ کوئی نہیں رکے گا جس کے بعد وہ ایکسوسیزم کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ ایکسوسیزم پورے دھیان سے کرنا ہوگا کیونکہ بعض پریسٹ ایسا کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں جس کے بعد شیطان اور بھی زیادہ طاقت پر ہو جاتا ہے جس پر پیٹر کہتا ہے کہ ہم یہ سب کیسے کر سکتے ہیں اس کا ساتھی کہتا ہے اس وقت ہم ہی گوڈ ہیں ہمیں خود ہی اس بات پر یقین رکھنا ہوگا جس کے بعد پیٹر میگلی کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں بینہ سوچے سمجھے تمہیں پسند کرنے لگا تھا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا جس وجہ سے میں تمہاری اتنے قریب آ گیا اور وہ میگلی سے معافی مانتا ہے اب وہ بھی اسے معاف کر دیتی ہے جس کے بعد یہ جیل میں جاتے ہیں پیٹر کے ساتھ ڈاکٹر اور اس کے ساتھ ہی بھی موجود تھے پر اب جیسے ہی وہ اندر آتی ہیں ساری لائٹس بند ہو جاتی ہیں جب یہ لائٹ بورڈ کو چیک کرنے جاتے ہیں ادھر ڈاکٹر گارڈ کی لاش کو دیکھتا ہے جس کو کسی نے بری طرح مارا تھا تب ہی ادھر اس کے سامنے شیطان آ جاتا ہے اور ڈاکٹر پر حملہ کر دیتا ہے اب جب ڈاکٹر کی چیک سن کر پیٹر اور اس کا ساتھی اس کے پاس آتے ہیں وہ ڈاکٹر بہت زیادہ سکمی ہو چکا تھا اور پیٹر سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں وہاں پر جیل میں جتنے بھی کہتی تھے سب پر شیطان حاوی ہو گیا تھا سب کو اپنے کابو میں کر لیا تھا اب پیٹر اور اس کا ساتھی ایکسوسیزم کرنا شروع کر دیتے ہیں پر تب ہی ادھر سب سے بڑا شیطان آ جاتا ہے جس کو پیٹر کا ساتھی دیکھ کر ڈر گیا تھا اسی وجہ سے وہ اس کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے وہ شیطان اس بات کا فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کرتا ہے جس سے وہ بہت سیدہ زکمی ہو جاتا ہے لیکن پیٹر اس کو وہاں سے پچا کر لے جاتا ہے مگر وہ شیطان جو پیٹر کی بیٹے کی اندر تھا اس نے ابھی بھی ان پر نظر رکھی ہوئی تھی اب وہ جیل کے کچن میں آ کر خود کو بند کر لیتے ہیں یہاں پر پیٹر کے ساتھ ہی اسے کہتے ہیں ہمارا ایکسوسیزم ان پر کیوں نہیں اثر کر رہا یہاں پر اب پیٹر اپنے ساتھی کو ساری سے چائے بتا دیتا ہے اس رات شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے میدلی کے ساتھ کیا کیا تھا اس کا ساتھی کہتا ہے اسی وجہ سے تمہاری پریئرز اثر نہیں دکھا رہی اب پیٹر اپنے ساتھی سے کہتا ہے اگر میری پریئرز اثر نہیں دکھا رہی تو آپ کی تو کرنی چاہیے اب پیٹر کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ کافی سالوں پہلے انہوں نے شیطان کے ساتھ سودا کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ساری طاقتوں کو کھو دیا اب اس کا ساتھی پیٹر سے یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی تم کبھی مت کرنا یہ کہہ کر وہ مر جاتا ہے سب سے شیطان دروازہ کھول کر اندر آ گئے تھے اب پیٹر دوسرے کمرے میں جا کر دروازے کو بند کر لیتا ہے یہ اپنی ویڈیو بناتا ہے جس میں وہ ساری سچائی بتا دیتا ہے جو اٹھارہ سال پہلے ہوا تھا اور سب کچھ ریکارڈ کر کے اپنے لیڈر کو پھیج دیتا ہے اب یہ سب کرنے کے بعد پیٹر کمرے سے باہر آ کر اپنا ایکسوسیزم کرنا شروع کرتا ہے تب ہی ادھر ان کے گوڈ کی شکل کا شیطان بیا جاتا ہے پر اب پیٹر کسی سے نہیں ڈرتا وہ ہولی وارٹر گرا کر سب پر اپنا ایکسوسیزم کر رہا تھا اور اب وہ شیطان جو ان کی بیٹی کے اندر تھا پیچھے سے آ کر اس کے سر پر کچھ مارتا ہے جس سے یہ بے خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد جو فادر پیٹر کو خوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے سبھی شیطانوں نے انہیں باندھا ہوا تھا اب یہاں پر شروع ہوتا ہے ایکسوسیزم آف گوڈ جو موی کا نام بھی ہے وہ شیطان جو پیٹر کی بیٹی کے اندر تھا وہ اپنے شیطانی طریقوں سے اس پر ایکسوسیزم کرنے لگتا ہے اور پیٹر کے اندر سے اس کے گوڈ کو باہر نکالنے لگتا ہے ادھر دوسری طرف چرچ میں ہم بڑے شیطان کو دیکھتے ہیں جو خوف ناک دریکی سے چل کر بچوں کے پاس آ رہا تھا ادھر شیطان اور پیٹر دونوں ایک دوسرے پر ایکسوسیزم کر رہے تھے پر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا دونوں ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے تھے اور اب شیطان پیٹر کو ایک آپشن دیتا ہے یا تو تم اپنے اندر کے گوڈ کو بچا لو یا پھر ان بچوں کو جو چرچ میں ہیں ادھر چرچ میں شیطان بچوں کو ایک ایک کر کے مار رہا تھا اور میگلی کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اب پیٹر سمجھ آتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور شیطان کے سودے کو مان لیتا ہے جس کے بعد شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے اور پیٹر کی بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی تھی اب پیٹر اپنی بیٹی کو جیل سے باہر لے کر آتا ہے سب لوگ پیٹر کو گوڈ ماننے لگے تھے ادھر لیڈر آتے ہیں اور کہتے ہیں جب تم نے مجھے فیڈیو بیچی تھی میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے ادھر پیٹر کی بیٹی بھی تھی اور اب جب اس کے لیڈر پیٹر سے بات کر رہے تھے اس کی آنکھی چمکنے لگتی ہیں مطلب اب شیطان پیٹر کے اندر تھا پیٹر کو پتا چل گیا تھا وہ پوچھتے ہیں جس پر شیطان کہتا ہے پیٹر نے اپنی بیٹی اور چرچ کے بچے کو پچانے کے لیے اپنے اندر کے گوڈ کے قربانی بھی ہے اور تب بھی ہم ادھر پیٹر کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جس کے اندر اب گوڈ تھے موی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں پیٹر اب دوسری شہر آ گیا تھا اور اس کے اندر کا شیطان کہتا ہے کہ شیطان اب گوڈ کے وارث نہیں بلکہ پوری دنیا پر راج کریں گے اور اس کے ساتھ یہ موی یہی پر ختم ہو جاتی ہے موسیقی